یہ سارے ایمان اور یقین کہ ایسے پہاڑ بن گئے تھے کہ شاید ہی تاریخ نے ایسا کوئی نظارہ اس سے پہلے پیش کیا ہو یہاں تک کہ مارنے والے مار مار کر تھک گئے لیکن مار کھانے والے مار کھا کھا کر نہیں تھکے سب کا بیان تو مشکل ہے کچھ ایک خوش نصیبوں کا تذکرہ آپ بھی سنتے چلیں شاید ہمارا بھی ایمان تروتہ سا ہو جائے مصیبتوں میں پہل کرنے والے خوش نصیب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں قبیلہ تمیم کے آزاد آدمی تھے لیکن دور جہالت میں کسی ظالم نے پکڑ کر غلام بنا کر مکہ کی ایک عورت ام انمار کو بیج دیا تھا اسلام کی روشنی ظاہر ہوتے ہی یہ دارِ ارقم میں حاضر ہوئے ابھی کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی ام انمار کو پتا چل گا تو اس نے ظلم ڈھانا شروع کر دیئے پھر قریشی سرداروں نے بھی ظلم پر ظلم کیے ایک دن آگ جلا کر اس کے انگارے بنائے پھر زمین پر وہ انگارے بچھا دیئے اور ان کو ننگا کر کے ان پر لٹا دیا اوپر سے ایک آدمی نے چھاتی پر پون رکھ دیا تاکہ ہل بھی نہ سکے آخر کار جب وہ انگارے بچھ گئے تب ان کو چھوڑا مدتوں بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو اپنی کمر دکھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دیکھ کر ڈھر گئے کہ برس کی طرح جلنے کے داغ تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی لہاری کا کام کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جن کی طرف بھی پیسے باقی تھے ان لوگوں نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تب تک ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے حضرت خباب رضی اللہ تعالی جواب دیتے تھے تم چاہے مر کر بھی زندہ ہو جاؤ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا طبقات ابن سعید جل تین صفہ ایک سو سترہ معزنوں کے سردار حضرت بلال بن ربح رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصل حبشہ کے رہنے والے تھے حالات کی الٹ پھیر نے انہیں بھی غلام بنا دیا امیہ بن خلف نے انہیں خرید لیا یہ بھی اسلام کی روشنی ظاہر ہوتے ہی اس روشنی میں داخل ہو گئے لیکن ان کا مالک امیہ بھی بڑا ظالم شخص تھا اس کو جیسے ہی پتا چلا تو اس نے مارنے پیٹنے اور ستانے کا کوئی طریقہ باقی نہ چھوڑا جو ان پر آزمایا نہ ہو دوپہر کی تفتی ہوئی دھوپ میں جب پہاڑ بھی آگ کے انگارے بن جاتے تھے اس وقت وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا تانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہل بھی نہ سکیں اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا کہ یا تو اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے اس وقت بھی ان کی زبان سے ایک ہلہ سے نکلتا تھا اور وہ تھا آحد آحد کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پھر جس وقت وہ دیکھتا کہ آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو وہ عباش اور غنڈے قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا وہ آپ کے گلے میں رستی ڈال کر گھسیٹتے کھینچتے چلے جاتے مگر آپ کی زبان پر تب بھی آحد آحد کی رٹ رہتی اللہ اکبر ایمان اس کو کہتے ہیں یہ وہی حضرت بلا رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اذان دی اور موزن بنے پھر فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور یہی موزن رسول صل اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوئے ابن حشام جلد ایک صفہ تین سو پچاس حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے تھے حضرت یاسر کسی کام کے لئے مکہ آئے تھے پھر یہیں بس گئے ابو حزیفہ مخلومی نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح کرا دیا جن کے شکم سے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے یہ بھی بالکل شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی کسی بڑے مضبوط خاندان سے نہیں تھے اس لئے ان پر اور ان کے والد اور والدہ پر بھی مکہ کے مشرقین نے ظلم کے پہاڑ دھا دیئے اور کئی بار ان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے ایک بار کا ذکر ہے کہ انہیں اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو گئے جس کی طرف سورة النحل آیت ایک سو چھے میں اشارہ ہے یہی سلوک ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا جو اسی طرح ظلم سہتے سہتے شہید ہو گئے تھے جن کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے ابن حشام جلد ایک صفحہ تین سو باون حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سنان اصل میں عراق کے علاقہ موسل کے رہنے والے تھے بلکہ وہاں کے کسی بڑے عہدے پر فائز تھے اس علاقہ پر رومیوں نے حملہ کیا جس میں سحیب بن سنان پکڑے گئے رومی ان کو روم لے گئے وہاں ہی یہ جوان ہوئے جوان ہونے کے بعد کسی مکی آدمے نے ان کو رومیوں سے خرید لیا اور مکہ میں عبداللہ بن جدعان کے ہاتھوں بیچ دیا اس نے خرید کر دے آزاد کر دیا اسلام کا اعلان ہوتے ہی یہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ ہی مسلمان ہوئے یہ تھے تو آزاد مگر مکہ میں ان کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں تھا اس لئے مکہ کے مشرقین نے ان پر بھی خوب ہاتھ گرمائے یہ کئی بار بے ہوش ہو کر گرے لیکن مشرق مارنے سے باز نہ آئے انہوں نے جب مدینہ منورہ کی حجرت کا ارادہ فرمایا تو مشرقین نے انہیں راستے میں گھیر لیا انہوں نے بھی ترکش استعمال لیا اور کہا تمہیں میری تیر اندازی یاد ہے جب تک ایک بھی تیر باقی رہے گا کسی کو پاس نہیں آنے دوں گا اور تیر ختم ہو گئے تو تلوار سے مقابلہ کروں گا اس پر مشرقین نے ان سے ایک معاملہ کیا کہ اگر آپ اپنا سب کچھ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے انہوں نے یہ بات منظور کر لیں پھر مدینہ منورہ پہنچ کر جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات سنائی تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیح سحیب سحیب نے بڑا نفع کمایا ہے اس پر قرآن کریم کے آیت نازل ہوئی اور انہیں رضا الہی نصیب ہونے کی خوشخبری اور بشارت سنائی گئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر جان کا سعودہ کر لیتا ہے اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے سور من حیاتِ صحابہ صفحہ ایک سو اٹھانوے حضرت ابو فقیحہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقتیں حضرت ابو فقیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام یسار ہے صفوان بن عمیہ کے غلام تھے حضرت ابو فقیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مسلمان ہوئے تھے صفوان بن عمیہ کو پتا چل گیا اس نے ترہ ترہ کی سزائیں دیں کبھی بیڑیاں ڈال کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا اور کبھی پوہ میں رسی ڈال کر عوارہ لڑکوں کو کہتا اس کو گھسیٹو کبھی ریت پر موں کے بل لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا ایک بار اتنی زور سے اس نے ان کی گردن دوائی کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اچانک وہاں ایک اور مشرک عبی ابن خلف آ گیا وہ ظالم ترس کرنے کے بجائے بولا ایسے نہیں اور زور سے اس کی گردن دوائی اس ظالم صفوان بن عمیہ نے ایسی زور سے گردن دوائی کہ لوگ کہنے لگے اب تو پکا مار گیا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا چلا انہوں نے کوشش کر کے خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب غلاموں کی طرح سے بہترین بدلہ تا فرمائے الاستعاب جلد چار صفہ نمبر ایک سو ستاون سیارو صحابہ جلد دو صفہ دو سو چھاسی حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی باندی تھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ان پر بھی آزمائشوں کی بارش شروع ہو گئی دوسرے لوگ مار مار کے تھک جاتے تو حضرت عمر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مارنا شروع کرتے پھر مار مار کر تھک کے بیٹھ جاتے اور کہتے میں تجھ پر ترس کر کے نہیں بیٹھا بلکہ تھک کر آرام کرنے بیٹھا ہوں وہ بہت حمد سے فرماتی تھی کوئی بات نہیں اگر آپ ایمان نہیں لائے تو اللہ ضرور اس کا بدلہ لے گا سیر السحابہ جلد ایک صفحہ ستانوے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مار پیٹ میں روشنی کا جانا اور پھر آنا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باندی تھی ان کو بھی اسلام کی یہ روشنی نصیب ہوئی لیکن اندھیرے کے پجاری مشرک برداشت نہ کر سکے اور سارے گھر والوں نے اپنا غصہ اور اپنی طاقت کو ان پر خوب آزمایا ایک دفعہ تو ایسی مار ماری کہ ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی اس پر مشرک کہنے لگے تجھے لات عزا اور باقی بتوں کی بد دعا لگی ہے انہوں نے جواب دیا لات اور عزا کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی پوجہ کون کون کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہے اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ لوٹا دے گا پھر یہی ہوا ایک رات وہ سو کر جب صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی دونوں آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی تھی مشرک اس کو دیکھ کر حیران تو ہوئے مگر ہائے بدقسمت ایمان پھر بھی نصیب نے ہوا ذرقانی صفحہ دو سو انہتر حضرت نہدیہ اور حضرت ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ پر مسیبتوں کے پہاڑ یہ دونوں بھی باندیاں تھی جسم ان کے بھی بے شک غلامی میں تھے مگر دل و دماغ آزاد تھے روح زندہ تھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی تھی مکہ میں ایمان کی آواز بلند ہوئی تو کچھ غور و فکر کرنے کے بعد ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو گئی پھر جو کچھ باقی ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا مزید یہ کہ یہ بیچاری باندی تھی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس لئے مشرق بے غم ہو کر جتنا ظلم کر سکتے تھے وہ سب ان پر کرتے تھے یہ مار کھا کھا کر بھی اسلام پر مطمئن تھی اور ایمان لانے کے فیصلے پر خوش تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ سب سے پہلی فضیلت ہے کہ ان کے صدقے ان سارے مظلوموں اور کمزوروں کو ظلم کی چکی کے پارٹ سے نجات ملی انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ حضرت لبینہ یا لبینہ حضرت زنیرہ اور بعد نے زنیرہ حضرت نہدیہ اور حضرت ام عبیس وغیرہ کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور پھر آزاد کر دیا کئی سارے مفسرین کرام کا خیال ہے کہ سورہ لیل کی یہ آیتیں اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی آپ بھی ذرا ان کو پڑھتے چلئے اس جہنم کی آگ سے ایسے پرہزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے یقین رکھو ایسا شخص انقریب خوش ہو جائے گا سورت اللہ آیت سترہ تھا اکیس